بری برن اسلام علیکم امید کرتی ہو آپ سے خیرے سوں گے الحمدللہ میں بھی خیرے سوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ گوبی کی سبجی اور چیکن کری کی ریسپی سیر کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے میں گوبی کی سبجی بنانا سٹارٹ کرتی ہوں ادھر میں نے آلو اور گوبی کو اچھے سے چوب کر کے ساپ کر کے رکھ دیا تھا پہلے سے ہی اور ادھر کڑائی بھی میں نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے تو سب سے پہلے آلو اور گوبی ہے نا میں ان کو تھوڑا فرائی کر لوں گی اچھے سے میں سبجی جو ہے نا پہ رہی سب کچھ کاٹ کر کے اور چوب کر کے رکھ لیتی ہوں اور تھوڑا میں نے ڈھکن لگا دیا فرائی کرنے کے لیے ادھر میں مسالے بھی بنا لیتی ہوں فٹا فٹ تو ادھر میں نے لے لیا ہے دھنیا پاورڈر ادرک لیسن اور لال مرچ جس کو میں نا مکسی جار میں ڈال کر کے اچھے سے پیسٹ بنا لوں گی اس کے بعد میں چیک کر لیتی ہوں کہ میرا جو آلو اور گوبی ہے نا کتنا فرائی ہو چکا ہے تو کاسا جو ہے نا بلکل ہلکا ہلکا گولڈن براؤن ہو چکا تو میں اسے ایک برتن میں نکال کے رکھ لوں گی اور اسی کڑھائی میں نا میں مسالے بھی بنا لوں گی تو ادھر میں نے تھوڑے سے پیاج اور جو کری کے پتے ہیں نا اس کو اچھے سے ایٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو گولڈن براؤن کر کے مسالے جو بنا کے رکھے ہیں اس کو ایڈ کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں تھوڑے سے نمک ایڈ کر رہی ہوں نمک ایڈ کرنے کے بعد میں مسالے کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی چمچ سے اس کے بعد دھکن لگا دوں گی تھوڑی دیر پکنے کے لیے تو میں مسالے کو نہ دھکن لگا کے رکھ دیا تھا تھوڑی دیر پکنے کے لیے اس کے بعد میں چیک کر لیتی ہوں مسالے تھوڑا اچھے سے پھر سے چمچ سے جو ہے نا مصالے کو تھوڑی دیر میں اچھے سے بھون لوں گی کیونکہ جب میں گوپی اور آلو فرائے کر رہی تھی تو وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو چکے ہیں پہلے سے ہی وہ اس لئے جب مصالے اچھے سے بھون جاتے ہیں تو سجی جو ہے بناونا تو اس کی ٹیسٹ اچھی آتی ہے مصالے کی جب اسمیل جو ہے نا چینج ہو جاتی ہے جو بھی کچھا پنہ دور ہو جاتا ہے اس کو میں اچھے سے مصالے کو جو ہے نا میڈیم فلم پر پکاتی رہوں گی ادھر مصالے بھوننے کے بعد جو سبجی میں نے فرائے کر کے رکھا اس کو ایٹ کر لوں گی اور سب کو اچھے سے مکس کر دوں گی تو اس میں نا جو ہے نا میں مٹر ایٹ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ بہت دنوں سے مٹر مٹر سے ہو رہی تھی نا تو آج کل میں نے سوچا چلو بینا مٹر کے ہی سبجی جو ہے نا بناتی ہوں نہیں تو سردیوں میں کیا ہے نا بڑے مجھے مجھے کی سبجی ملتی ہیں ہری سبجی بہت اچھے اور مجھے کی ملتی ہیں مٹر تو پھر تو ہر چیز میں ہی ایٹ کر لو جس میں بھی چاہو تو ایٹ کر کے بنا لو ہری سبجی بہت زیادہ ہی اچھی بنتی ہیں اس وقت سردیوں میں کیا ہے نا بڑے ٹیسٹی سبجی بن جاتے ہیں کیونکہ زیادہ دکت نہیں ہوتا ہے سبجی بڑے مجھے مجھے کی مل جاتے ہیں آپ چاہے تو کچھ بھی بنا لیں لیکن کیا ہے نا جس کو چیکن کھانا ہے تو اسے تو پسند ہے تو اس کے بیان بینا وہ کھانے ہی نہیں ہوگا تو اس لئے جس کو چیکن نہیں کھانا وہ آلو گوبی کی جو سبجی ہے نا وہ کھا لے گا تو ادھر میں تھوڑی دیر کے لیے نا تھکن لگا کے رکھ دی تھی جس سے کیا ہوتا ہے نا جو مسالے ہیں نا گوبی اور آلو میں اچھے سے میس ہو جائیں گے تو سبجی بڑے اچھے سے پک رہے ہیں میرے ادھر اس سیڈ میں اس کو چمچ سے چلا کے دیکھ لیتی ہوں مسالے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو اچھے سے پکا لوں گی کیونکہ کیا ہے نا آلو ابھی تھوڑی سے ٹائٹ ہے تو اس لئے میں تھوڑی دیر اسے اور پکا لوں گی اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیا ہے تھوڑا ہلکا سا گریوی کے لیے کیونکہ پانی ہوگا تو مسالہ جو ہے نا نیچے بیٹھے گا بھی نہیں اور اچھے سے پکن لگا کے رکھ دیا تھا کہ جو میں نے پانی جو ایڈ کی ہے نا وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اچھے سے پک بھی جائے ایسے کیا ہوتا ہے جب پانی صحیح سے پکتے نہیں ہے نا تو وہ بلکل الگ سا ٹیسٹ آتا ہے تو سارا کچھ ایک ساتھ مکس ہو جائے نا تو بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے ویسے تو آلو اور گوبی کی بہت ہی ایجی سی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ سیار کر رہی ہوں نیکسٹ بلوگ میں اس کی ایجی سی ریسپی بھی میں انشاءاللہ لوگ کے ساتھ سیار کروں گی تو سبجی جو ہے نا پک کے بلکل تیار ہو چکا ہے میں اس پر دھنیا پتی جو ہے نا چاپ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو بھی ایٹ کر لوں گی اس کو پھر اچھے سے دیکھیں سبجی تو میرے دب بلکل اچھی گاڑی سی گریوی ہو گئی ہے تو ایک برتن میں نکال کے میں اس کو رکھ لیتی ہوں میں کیا کرتی انہوں سارے برتن کھانا بنانے کے بعد نکال کر کے رکھ لیتی ہوں سبجی اور اس کے بعد جو گندے برتن بچے ہوتے ہیں میں ان کو دھو کر کے ساف کر لیتی ہوں ادھر میں نے چیکن بنانے کی بھی تیاری کر لی تھی پیاد جو ہے نا پہلی میں نے چاپ کر کے رکھ لیا تھا تو ادھر کے اے نا میں برتن رکھ دیا تھا جو کڑائی جو ہے نا گرم ہونے کے لیے تو آئل گرم ہوا تو اس میں کری پتے اور پیاد جو ہے ایٹ کر دیا جب تک وہ براؤن ہوں گے نا تب تک میں اسے مسائلے بنا لوں گی تو ادھر میں مسائلے میں نا لے رہی ہ ہوں جیرہ ٹماٹر ہر اور دھریا پتی لانگ جو بھی رہنہ sal Coca جو بھی اگرم مسائلے وہ سب لے کر کے مکسی جہار میں ڈال کے میں اچھے سے مسائلے بنا لوں گی اس میں میں ہری مرش بھی ایٹ کر رہی ہوں چاہتا ہ Community 13ous اور مسائلے جو ہری سب کچھ ایٹ کر کے میں اس میں کیا ہے کہ اچھے سے مکسی جہار میں میں پیسٹ بنا لوں گی تو ادھر میں بیلے اس کو بھی تھوڑا دھیان دے رہی ہوں کہ کہیں پیاس زیادہ لال نہ ہو جائے زیادہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے اس کو بھی میں تھوڑا چمچ سے چلا لے رہی ہوں اس کے بعد میں مکسی جار میں اچھے سے مسائلے بھی بنا لے رہی ہوں اس کے بعد اس میں میں جو چیکن میں نے دھو کر کے ساف کر کے اچھے سے رکھ لیا ہے نا اس کو بھی ایٹ کر لوں گی چیکن دھو کر کے ساف کر کے نا میں نے پہلے ہی رکھ لیا تھا اور اس میں جو وینیگر ہے ایٹ کر لیا تھا جسے زیادہ ایکشرا بلڈ لوڈ یا اسمیل ہونا وہ نکل جاتا ہے چیکن کری بنانے کا نا بہت ہی ایزی ریسپی ہے اس کے بعد نا جو ہرے مسائلے میں نے بنایا ہے نا اس کو بھی میں اس میں ایٹ کر لوں گی اس سے کیا ہوتا ہے نا اس کو الگ نکال کر کے آپ کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں نا کیا کرتے ہیں کہ جو چیکن ہے فرائی کر کے اس کو الگ برتن میں نکال لیتے ہیں اور مسائلے بھی بھون لیتے ہیں لیکن اس کو ایسے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح جب آپ بنائیں گے نا تو بہت ہی ٹیسٹی کی اور لا جواب ریشپی بنے گی تو ایدھر میں تھوڑا سا سوٹ ایڈ کر رہی ہوں اور اس میں میں تھوڑا سا مسائلے جو ہے نا ایڈ کر لوں گی دھنیا پاوڈر ہے اور تو میں نے پہلے ہی ایڈ کریا تھا اس میں تھوڑا سا ہلدی ایڈ کر رہی ہوں نمک ایڈ کر رہی ہوں میں ہلدی اکثر میں نا بعد میں ہی ایڈ کرتی ہوں اس کو ڈھکن لگا کے نا میں رکھ دوں گی تھوڑی دیر پکنے کے لیے اس کے بعد میں کھول کر کے نا چیک کر لے رہی ہوں کہ مسائلے جو ہے اندر بیٹھ تو نہیں رہے اور دیکھیں کتنا اچھا کلر جو ہے نا بلکل ہرا ہرا رہا ہے اس کو بہت اچھے سی میں مکس کر لوں گی تھوڑی دیر دھنکر لگانے کے بعد پھر اس کو کھول کر کے چیک کر رہی ہوں میں اس کو بہت ہی میڈیم فلیم پہ جو ہے نا پکا رہی ہوں کیونکہ مسائلہ بھی اس کا بھوننا ہے کیونکہ کیا ہے نا کہ میں نے مسائلہ جو ہے اوپر سے ایڈ کیا تو اس کو چکن کے ساتھ ہی نا مسائلے کو بھی اچھے سے بھون لینا ہے جس سے کیا ہوگا نا کہ جو آپ کی ریسپی ہے نا بہت اچھی اور ٹیسٹی بنیں گی تو گائز یہ جو ریسپی نا بن کے بلکل میرا تیار ہو چکا ہے چکن کری کی ریسپی میرا تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی اچھے اور ٹیسٹی بنی فلیم بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو گائز میں اب تک سب کو نکال کے کھانا جو ہے نا سرف کر رہی ہوں تب تک فٹا فٹا آپ لوگ لائک کریں سبسکرائب کریں سیئر کریں گے اور میں آپ لوگ کے لیے ایسے ہی اچھے اچھی ریسپی جو ہے نا لے کر آتی رہوں گی تو پلیز پلیز فلس نووچ دیں اور شیئر ضرور کریں اور اچھی اچھی سی کمنٹ بھی کریں تو نیکسٹ بلوگ میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ